لاہور کلندر کی ٹیم نے اسلام آباد یونائٹڈ کو شکست دے کر پاکستان سوپرلی کے پوائنچ ٹیبل پر قبضہ جمع لیا ہے پاکستان سوپرلی کے پوائنچ ٹیبل پر بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے پاکستان سوپرلی کے پوائنچ ٹیبل کو اگر دیکھا جائے اس پر نمبر ون پر موجود ہے لاہور کلندر کی ٹیم جس نے پانچ میچز خیلے ہیں چار میچز میں کامیہ بھی حاصل کی ہے ایک میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آٹھ پوائنچ کے ساتھ نمبر ون پر لاہور کی ٹیم موجود ہے اس کے بعد نمبر دو پر ملتان کی ٹیم ہے جس نے چھ میچز خیلے ہیں چار میچز میں کامیہ بھی حاصل ہوئی دو میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آٹھ پوائنچ کے ساتھ ملتان کی ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے اس کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم ہے جس نے پانچ میچز خیلے ہیں تین میچز میں کامیہ بھی حاصل کی دو میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا چھ پونٹس کے ساتھ تسرے نمبر پر اسلام آباد کی ٹیم موجود ہے چوتھے نمبر پر جی کراچی کی ٹیم ہے جس نے چھ میچز کھیلے ہیں دو میچز میں کامیابی حاصل کی چار میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا چار پونٹس کے ساتھ کراچی کی ٹیم چوتھے نمبر پر موجود ہے پانچویں نمبر پر ہے پشاور ظلمی کی ٹیم جس نے پانچ میچز کھیلے ہیں دو میچز میں کامیابی حاصل کی تین میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا چار پونٹس کے ساتھ پشاور کی ٹیم پانچویں نمبر پر موجود ہے چھٹے نمبر پر ہے کوئٹا کی ٹیم جس نے پانچ میچز کھیلے ہیں ایک میچ میں کامیابی حاصل ہوئی چار میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا دو پونٹس کے ساتھ کوئٹا کی ٹیم آخری نمبر پر موجود ہے